پلیز، پلیز ہو دراصل ولی نے جانبوجھ کر اس رات مجھے بیہ کے ساتھ اس کمرے میں سب کے سامنے بدنام کیا اس کے بعد میری اس سے شادی کر رہا تھا اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے دونوں اپنی محبت کا کھیل کھیلتے رہے تم خود سوچو ہمارے خاندان کا نام بدنام ہو گیا فلی کا دل جب چاہتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جاتا تھا میں اکتب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بلو بیتنا آوری ایکٹ کریں گے تو بیہ کو لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں کیا لگتا ہے مطلب ساری دنیا تمہاری نظر سے اٹھ چیز دیکھے گی ایسے کہیں نہیں ہوتا ولی اس کی ماں بیمار تھی انس اس کی ماں کو اپنی بیٹی کی ضرورت تھی کیا کرتا ان کی اجازت کا انتظار کرتا پر اگر مانگتے تو کبھی نہیں دیتے اس لئے لے گیا میں تو اس کو لے جانے کا نتیجہ کیا نکلا اس کو طلاق بھی ہو گئی اور تم زلی للگ ہو رہے ہو یہ جو تمہارا جذباتی بنا نا ولی قدم قدم پر تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے ایک مرتیوی عورت کی آخری خواہش پوری کرنے پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے انس بالکل بھی نہیں اور جہاں تک بات دانعال کی ہے آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس نے بیہا کو چھوڑنا تھا تو چھوڑ دیا اور کس کی بات کر رہے ہوں میرے خاندان کی جنہوں نے ساری زندگی بچپن سے لے کے آج تک کبھی مجھے دل سے قبول ہی نہیں کیا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے نبیہ کو کہلے نہیں چھوڑ سکتا ولی تم نے جو کیا ٹھیک ہے مگر کم از کم میوش آنٹی کو تو اپنے اعتماد میں لیتے انہیں نہ بتا کر تم نے بہت بڑی غلطی کیا اسی بات کا تو دکھ ہے مجھے بڑا مان تھا مجھے ماں پر کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے ساری دنیا مجھ پر شک کرے میری ماں کبھی مجھ پر شک نہیں کرے گی اور ماں ماں نے ایک لمحے میں خیر کر دیا مجھے ماں نے بھی شک کیا مجھ پر ماں ٹوٹا ہے میرا ولی ماں ہے وہ تیری یا تجھے کیا لگتا ہے انہوں نے یہ سب دل سے کیا ہو کیا وہ ہرٹ نہیں ہوئی ہوں گی وہ میرا گھر ہے انس ولی کا ولی جب چاہے واپس جا سکتا ہے کسی کی جرت نہیں کہ مجھے روک سکے لیکن نہیں جاؤں گا جانتا ہے کیوں ماں کی وجہ سے ہی تو رہتا تھا ولی وہاں ماں کے پیار نے روک رکھا تھا اب کیوں جاؤں گا کوئی وجہ ہی باقی نہیں بچی جس ماں کی خاتے رہتا تھا جس ماں سے پیار کرتا تھا اس ہی نے اس در کے دروازے بند کر دیئے درے لئے ٹک ہے مجھے ماں کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا تم فکر نہیں کرو میں مہوش آنٹی سے بات کرتا ہوں انہیں میں خود سب کچھ سچ سچ بتا دوں نہیں یار نہیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے جب کسی کو میری پرواہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بچپن سے دیکھے آج تک نہیں رہی آج کیا ہوگی مجھے اب کسی کا کوئی خیال نہیں ہے ہا لیکن ایک بات ہے پر اس کچھ بھی ہو جائے چاہے میری زندگی چلی جائے اب بیا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا مانی یہ ساری باتیں سنکر ایسا لگتا ہے کہ تیری زندگی میں آپ صرف بیا ہی امپورٹنٹ ہیں اور کچھ نہیں ہاں اگر مجھے بیا کا خیال ہے تو کیا برائی ہے اس کے جو تم بیا کے لئے کر رہے ہونا مجھے خیال نہیں محبت کہاتے ہیں ولی سر یہ ہماری ڈسٹک ساؤتھ والی کالونی ہے اس کا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سال کے آخر تک ہم اس کا قبضہ بھی دے دیں گے سر یہاں وارٹروں کے پامپس بجلی اور گیس سب کچھ فرام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ولی صاحب نے بل بھی اپروف کرا لیا ہے گوڈ مری گوڈ اس کے علاوہ بھی کسی اور پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں تم لوگ یا نہیں جی سر جیسے کہ ڈسائیڈ تھا کہ شہر کے بیچوں بیچ ہم ایک بڑا پلازہ بنوائیں گے اس پر ورکنگ ہو چکی ہے اس کا نقشہ بھی ولی صاحب نے اپروف کرا لیا ہے بہت دلچسپی لے رہے ہیں ولی صاحب اس میں اس سلسلے میں آج دوپیر میں کچھ کلائنٹ سے میٹنگ ہے اب میں ولی صاحب کو یاد دلا دوں تاکہ وہ وقت پر پہنچے ہیں ولی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ پروجیکٹ دانیال دیکھے گا لیکن سر وہ تو ولی صاحب کا ساتھی پروجیکٹ ہے بہت محنت کی ہے انہوں نے اس پر ان فیکٹ کلائنٹ میں خوش ہے ان کے کام سے کلائنٹ ولی کے کام سے نہیں کمپنی کے میار سے خوش ہوتا ہے اور کمپنی کے ویل فیر جتنا میں اچھا دیکھ سکتا ہوں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا ولی باقی فیکٹری کو دیکھے گا کنسٹرکشن کمپنی دانیال دیکھے گا مجھے امید ہے کہ تمہیں میرے فیصلہ پر کوئی اتراز نہیں ہوگا نہیں سر سوری سر جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ دانیال کی میٹنگ ریج کریں اس ٹائنٹ کے ساتھ لیکن فیکٹ بڑی نے جو پی پر بک کیا ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کریں ایمیل کرتی چھے ٹھیک سر ٹھیک جاؤ ٹھیک ڈیو توڑی شیئر کرنگا ٹھیک سو مچ بابا ٹھیک بابا ٹھیک بیٹم مائ پوری کشش کرنگا کہ مائ پوری کشش کرنگا کہ مائ پوری لگن کے ساتھ کام کر سو انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 ماشی تو یقین ہی نہیں آ رہا ماما میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ولی اس حد تک گر سکتا ہے سوچا تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا ہمیں کیا پتا تھا تمہاری شادی پہ یہ فلم ہمارے گلے بڑھ جائے گی ایک منحوس لڑکی کی وجہ سے میرے پورے گھر کا شرازہ بکھر کر رہ گیا ہے اب یہ تو آپ غلط بات کر رہی ہیں ماما عدب قصور صرف بیہ کا تو نہیں تھا ولی کا بھی تھا ولی کو کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جن بھی حالات میں شادی ہوئی لیکن وہ دانیال کی بیوی تھی لیکن ولی نے جس طرح سے اس عزت کو پامال کیا ہے امین میں نے تو بہت کہا تھا بیٹھا لیکن میری تو ان دونوں باپ بیٹی نے ایک نہیں سنی اب دیکھو ہم بھگت رہے ٹھیک ہے لیکن ہم اب اس لگیر کو پیٹنے کا تو کوئی پایدہ نہیں ہے یہ سوچیں کہ آگے کیا کرنا مجھے تو یہ ممکن ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا بس میرے بچے کی سندگی برواد ہوگی اور کیا نہیں ایسا نہیں ہے ایک کام ہو سکتا ہم ہم حدا کو واپس لیاتے نا دانیال کے زندگی میں حدا ہے گی دانیال کو سنبھال لے گی تندیل کیا کہتی ہو تو ماما کاشف صحیح کہہ رہا ہے اب جب ساری سچائی سب کے سامنے آگئی ہے تو ہمیں حدا سے بات کرنی چاہیے اس کو واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ پلیس فکر نہیں کریں میں اور کاشف خود جائیں گے مہدہ سے بات کرنے کے لیے وہ مان جائے گی سچ اگر ایسا ممکن ہو جائنا تو بہت اچھا ہے میرا بچہ پوری پوری رات جاکتا رہتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اس سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں چاہتی مہدہ پلیس آپ ٹینشن لن لیں ہم سب مل کر دانیال کی خوشیاں واپس لائیں گے اور آپ بھی پلیس سب کچھ بھولنے کی کوشش کریں سب ٹھیک ہو جائے گا چاہے دو لو بیٹا کاشف کو چاہے دو بسکٹس پر اپلو تو یہاں کے نائن فلور پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو دیں جہاں پر ایک ریم بنائیں گے اس ریم کے اوپر ساتھ آپ کی پاکنگ ہوگی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اور اس چگہ پر ہم نے پوری گلاس ونڈا لگا نہیں ہے تاکہ پورا شہر آپ لوگوں کے شو رومز کو دیکھ سکے اس کے علاوہ اگر ہم ہماری تو گراؤن فلور کی بات ہوئی تھی ولی صاحب سے یہ آپ کیسی کہانیوں سنا رہے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے نہیں نہیں ایسا کسی ممکن ہے ولی صاحب جو ہیں انہیں صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا کیا کمیٹ کرنا ہے تو انہوں نے مسکمیٹ کیا آپ سے گراؤن فلور فلی بکٹ ہے انفورچنیٹلی تو اس پنجا سے وہ تو ہم آپ کو کمیٹ نہیں کر سکیں گے ایم سوری اکبر صاحب یہ ایڈیا مجھے بالکل پسند نہیں آیا ہماری تو کچھ اور بات ہوئی تھی آپ نے مسکمیٹمنٹ کر کے اچھا نہیں کیا مجھے نہیں دکھتا کہ اب ہم ایک ساتھ کام کر سکیں گے رات صاحب کیا ہوگی آپ کو دیکھیں کنفیوزن ہے ہم بیکٹے ڈسکس کریں گے برد سوٹ آؤٹ ہو جائے گا ولی صاحب چب تمیزی آئی ہے سر اندر میٹنگ چل رہی ہے آپ اندر ایسے نہیں جا سکتے تم ہوتے کونوں مجھے یہ بتانے والے کہ میں اپنے دفتر میں کہیں جا سکتا ہوں یا نہیں سوری سار بڑے صاحب نے اندر آنے سے منع کیا راستہ چھوڑا راستہ چھوڑا ہماری ولی صاحب چھے ڈیل ہوئی تھی آپ بلائیں ولی صاحب کو مرنا ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو گئی جانے کی ضرورت نہیں ہے راستہ آپ میں آگیا ہوں یہ پروجیکٹ آپ ولی کے ساتھ ہی کریں گے تم بیرہ اجازت میرے آفیس میں آئے کیسے ہوں اس کمپنی میں 50% شیئر ہولڈر ہوں من چچا یہ میری بھی کمپنی ہے اپنے دفتر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے کیا مت بھولو گے یہ امپائر میں نے کھڑی کی ہے تمہارے باپ نے نہیں کھڑی کی جو تم بینہ اجازت اس اندر آگئے ہو بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چچا پیسے لگا کر کمپنی کھڑی کرنا بہت آسان بات ہوتی ہے لیکن اسی کمپنی کو محنت کر کے برینڈ بنانا بہت مشکل اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مشکل کس نے کھٹی ہے میری بابا نے اور میں نے بھی بابا جان آپ اس کی یہ باتیں کیوں سن رہے ہیں ماریے اس کے موپے اس کا شیئر تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے لگیں بس بس اسے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا دانیال اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم جیسے تم ہونا اندر سے برے ویسا ہی برا وقت شروع ہونے والا ہے تمہارا سمجھے تم تمہارے سے زیادہ پڑھتے چاہ رہے ہو نگل جاؤں میری آفر سے آپ کو دفتر نہیں جو چچا جان یہ صرف آپ کا نہیں ہے یہ میرے بابا کا بھی ہے میرے بابا نے بہت محنت کیا ہے اس پہ اور میں نے بھی زیادتی تو مت کیجئے چچا ہم سے پھر مجھے میرے دفتر سے نکارنے کی دھم کی تو پتیں بلاد صاحب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلی آپ کا پروجیکٹ پورا کرے گا آپ کے ساتھ جو کمیٹ پٹ ہوئی تھی وہ پوری ہوگی ہٹا دیجی اپنے ماتے سے یہ پریشانی آج میری سپانسر سے میٹنگ ہے مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اچھی خبر لے کے آؤں گا کل سے آپ میرے کیبن میں بیٹھیں گے اور ہاں اگر آپ چاہیں تو دانِ آلد صاحب کو خداعافیس کہہ سکتے چلتا ہوں موسیقی بابا کیا ہوا آپ کو بابا کیا ہوا آپ کو نمیقی موسیقی